اسلام علیکم میں ہوں علی عثمان نیوزر ٹی وی کے ساتھ آج افسوسناک واقعہ جو ہے وہ سیالکورٹ میں پیش آیا ہے جس کے بعد جو سوٹتے حال ہے وہ کوئی بہتر دکھائی نہیں دے رہی اس واقعے کے پہلو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ واقعہ جو ہے وہ کس وجہ سے پیش آیا ایک فیکٹری کوارٹی منیجر جو کہ سری لنکا سے ہیں پانچ پچاس سالہ یہ بشیندے ہیں جو کہ کافی عرصے سے اس فیکٹری سے منسلک ہیں اپنے روزگار کے سلسلے میں تو بہت عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے تھے کہ اچانک آج کیا وجہ بنی کہ ان کے اوپر توہینِ برزب کا الزام لگا کر ان کے نہ صرف آگ ان کو لگا دی گئی بلکہ ان کے اوپر جس طرح آگ لگانے سے پہلے تشدد کیا گیا اس میں بہت سارے سوالات ہیں پھر لوگوں کو جس طرح وہاں پہ گمراہ کیا گیا کہ انہوں نے نعوذ بللہ قرآن مجید کے جو صفات ہیں افراق ہیں ان کو پھاڑ کے آگ لگا دی چار سے پانچ لوگ تھے اس میں جو ابھی تک کی معلومات ہے کہ جنہوں نے نہ صرف اس تمام تر واقعے کے اندر دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا بلکہ اپنی ذاتی رنجش کو جو ہے خودی جو ہے ایک مذہبی رنگ دے کے جو ہے لوگوں کو اشتیال دیا جس طرح سارے ورکر پہنچتے ہیں صبح صبح فیکٹریز جس طرح کھلتی ہیں اور اس کے بعد ساڑھے آٹھ نو بجے تک لوگوں کی جو آمد ہے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو اسی طرح اپنی ڈیوٹی کے لیے جب یہ صبح پہنچے تو انہوں نے وہاں پر جو موجود ان کے زیر نگرانی جو عملہ تھا کیونکہ یہ وہاں پر منیجر کے طور پر کام کر رہے تھے انہوں نے ان کو ہدایہ دی کہ سارا کام جو ہے مکمل نہیں کیا گیا صفائی کی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہے وہاں پر ڈان ڈبڑ کی جس طرح ممول ہوتا ہے جو منیجر ہوتا ہے اس کی ایک عزیمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے وہاں پر چیزوں کو منٹین کرنا ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی وہاں پر آئے لیکن جو چار سے پانچ لوگ جن کی ان کی ذاتی رنجس جنہوں نے اس بنا لیا تھا کہ یہ ہمیں اس طرح سے کیوں جو ہیں ہمیشہ ڈانڈتے ہیں تو انہوں نے ان کی اوپر جو ہے الزام لگایا کہ یہ وہاں پر جو ہے توہین مذہب کے مرتقب ہوئے ہیں اور اس کے بعد دیگر لوگوں کو یہ ساتھ اکٹھا کرتے گئے اور ان کے اوپر الزام یہ لگایا کہ یہ انہوں نے توہین مذہب کیا ہے قرآن کے افراق پھاڑ دی ہیں شروع میں جو دوسرے لوگ تھے ان کو میس گائیڈ کیا گیا کیونکہ یہ واقعہ جو بعد میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ وہاں پر جی وہ لگائے گئے تھے جو اشتہارات جس طرح مذہبی جماعتیں اپنے لگاتی ہیں جو بینرز وغیرہ وہاں پر لگے ہوتے ہیں یا پوشٹر وغیرہ جو دیواروں پر لگائے ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ پھاڑ کے ان کو آگ لگا دی جس کے اوپر جہاں پر ان کے مذہبی جن کو یہ مانتے ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی جیسے اوپر لکھا ہوتا ہے کہیں پہ یا اللہ یا مدد یا یا حسین اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ پوشٹر کے اوپر اکثر نہ صرف لگائی جاتی ہیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر یہ پوشٹر لگائے جاتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ان کی حفاظت تو کہیں پر نہیں کی جاتی پاکستان کے اندر خبارات ہوتے ہیں ان کے اوپر حدیث لکھی ہوتی ہیں قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں اور ان کا جو حشر یہاں پہ کیا جاتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ہم کس طرح سے ان کی حفاظت کرتے ہیں لیکن یہ ایک واقعہ جو ہے افسوسناک ہوا جب ان کے اوپر الزام لگایا گیا اور اس کو ایک موب جو تھا وہ فیکٹری کے اندر داخل ہوا یہ بھاگتے ہوئے چھت کے اوپر گئے اور انہیں اپنی جان بچانے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد لوگوں کو جس طرح سے پتا چلتا رہا تو وہ ان کے اوپر تشدد کرتے رہے کہ انہوں نے محضب کی توہین کی ہے قرآن مجید کے عوراق اڑا دی ہیں کسی لیے چیک کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کہاں پہ آگے لگائی گئی آیا یہ واقعہ سچا ہے یا جو لوگ انہیں اشتیال دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ذاتی رنجش ہے لیکن صورتحال یہ بنی کہ ان کو تشدد کر کر کے جو ہے وہیں پر مار دیا گیا اور اس کے بعد پولیس کو اس دوران اطلاع دے دی گئی جو ہماری اطلاع ہیں اس کے مطابق پولیس جو ہے جب وہاں پر پہنچی تو ان کی سانسے جو تھی وہ بحال تھی ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا جب پولیس وہاں پر پہنچی ہے تو اس کے بعد فیکٹری کے اندر جو ورکر ہیں آگ لگا دی اور یہ جو آگ لگانے کا واقعہ ہے وہاں پر جو پولیس جو بتاتے ہیں کہ گیارہ بچ کے چھبیس منٹ پر جو پولیس کی جو فرسٹ ریسپونس جو پولیس نے وہاں پر کیا پولیس کے جو لوگ تھے وہاں پر پہنچ چکے تھے لیکن جب آگ لگائی گئی وہ تصویریں جو ہیں اس کے اندر پولیس الکار نہ صرف ویڈیوز کے اندر نظر آ رہے ہیں بلکہ تصویروں کے اندر بھی پولیس الکار جو کہ اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی کہ اس شخص کو جو ہے وہ بچایا جا سکے بہرحال اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں پہ اس پہ مزمتیں کی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی لوگ اس واقعے کو اچھا قرار نہیں دے رہے ہیں اس وقت کی جو اطلاعات ہیں سو افراد کو جو ہے اس میں گرفتار کیا جا سکا ہے مرکزی ملزم فرہان ادریس جو ہے اس کو بھی اس واقعے میں گرفتار کیا جا سکا ہے دیگر جو لوگ ہیں ان کی ویڈیوز کے دریئے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو پھچانا جا سکے لیکن ابھی تک جو سیال کور کے اندر محول یہ ہے کہ رینجرز اور اس کے بعد جو پلیس جو ہے وہ ڈپلائی کی گئی ہے اور چھاپے جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ورکرز کی لسٹ ہے وہ فرام کر دی گئی ہے جو فیکٹری انتظامیہ ہے ان سے وہ لسٹ جو ہے وہ بھی قبضے میں لے لی گئی ہے اور اب جو تمام تر ورکرز ہیں سب سے پہلے جو ہے ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور جو لسٹ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی گرفتارین کی جاری ہیں اس کے بعد ویڈیوز کے جو شوائد ہیں اس کو بھی دیکھا جارہا ہے جو سیٹی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو بھی دیکھا جارہا ہے اس کے بعد جو لوگ ہیں جو کہ باہر سے اندر آئے ان کی حوالے سے بھی جو پلیس ہے اس کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ اس وقت معلومات اکٹھے کر رہے ہیں اب وزیراعظم عمران خان نے بھی اعلان کیا ہے کہ سخت سخت سزائن لوگوں کو دی جائیں گی بہرحال یہ آج کیا افسوس نہ کہ واقعہ تھا جس کے بعد انڈیا کے اندر اور اس کے بعد دیگر جو ممالک ہیں وہ اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا ضرور کر رہے ہیں لیکن ہم نے جو ہے ان کو پروپیگنڈا کا جو موقع ہے وہ اس وقت فرام کیا ہے اب یہ صورتحال جو ہے یقین طور پر پاکستان کو ایک دفعہ پھرچ سے جو ہے بیک فوٹ پر ضرور دکیل رہی ہے مزید اس پر ہم بات کریں گے جیسے جیسے یہ واقعہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو صورتحال آگے واضح ہوتی ہے اگلے اٹھالیس گھنٹے جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ اہم رہیں گے